اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ساتھ اس is حمزہ حسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سپیشلی ایک تو میری ویب سائیڈ ہے پڑھ لو پاکستان پی ایڈبل ایچ ایلو پاکستان اور اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے یہاں پر آپ کے لیے مختلف قسم کی سکولرشپ کی نیوز آتی ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے یو ایسے کی سکولرشپ آئی ہوئی ہیں اور اس طرح سے کامیاب جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ اس کی ٹریننگز جو ہے نا یہاں پر ان کی بارے میں تو یہاں ہر قسم کی جو ہے وہ نیوز آپ کو میاثر ہوتی تو آپ اس کو جو ہے وہ ویزٹ کرتے رہیے گا آپ جو ہے وہ اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور وہ ویڈیو دیفینیٹلی بہت اپورٹن جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کے ایکزمز کے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو ہے وہ بار بار اس طرح کی چیزیں ہیں اور میں نے دو تین ویڈیوز بنائی اس بارے میں اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایسی کچھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسا منپولیشن کر رہا ہوں میں صرف جو ہے وہ ویڈیو گائیڈنیس کے لیے ہوتی ہے لاس ویڈیو میں میں نے جو ہے وہ جیسا تھب نیل تھا کیونکہ کافی زیادہ بچے یہی سن رہے ہیں کہ آپ کے جو اگزم ہیں وہ فیزیکل ہیں اور پھر آن لائن اس کی بحث میں پڑے ہوئے تھے تو لاس ٹائم کا جو تھم نیل تھا اس میں آن لائن اگزم کا جو ہے وہ لکھا میں نے لیکن اس بارے میں میں نے اس میں حتم کی رائے نہیں تھی لیکن جو ہے وہ اس بارے میں کافی کومنٹس میں لوگوں نے ناراضی کا اظہار کی لیکن اگر وہ میری ویڈیو جو ہے وہ سن لیتے تو ان کو جو ہے نا اس پر جو ہے وہ اتنی ناراضگی نہ ہوتی برحال جو ہے وہ ایسا ہوتا رہتا ہے جہاں اچھے کومنٹس ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی بھی چلتی رہتی ہیں چیزیں تو آج کی ویڈیو جی ہے سپیشل جسی انیورسٹری فیصلہ آباد کے جو افیلیٹڈ اور کالجز ہیں اور اسی طرح سے جو ان کے اگزم ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں سٹیٹسک تھوڑی سی شیئر کرتا چلوں آپ کے جو ہے وہ سامنے ہی روزانہ کی بیسز پر جو ہے وہ جو ہمارے پاس پوزیٹیوٹی ریشو ہے کرونا کی اور وہ بڑھتی جاری ہے اگر آپ نسی او سی کی ٹوٹر کی سٹیٹس کو دیکھیں تو وہاں پر روزانہ یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ بہت سارے ملٹ کے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ پوزیٹیوٹی ریشو ٹوانٹی نائن پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے تو یہ بہت الارمنگ سیچویشن ہے اب اگر ہم بات کریں تو آلریڈی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں لاہور اور راول پنڈی میں خصوصاً یہ دونوں جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر ہارٹ سپورٹس ہیں اومیکرون کے جہاں پر جو ہے وہ اس کی پوزیٹیوٹی ریشو بہت ہائے ہے تو مراد راہ صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا جس میں جو ہے وہ انہوں نے اس بارے میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا کہ جو اٹینڈرس ہے اس کو ففٹی پرسنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اٹینڈرس جو ہے وہ پرائیمری لیول کے جو بچے ہیں ان کی اٹینڈرس ہوگی اب اس حوالے سے جیسی انیورسٹی فیصلہ بات نے کیونکہ جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا کہ اس دفعہ جو ہے وہ آپ کے اگزام شروع ہونا تھے لیکن جو ہے وہ اس کے بعد کچھ چیزیں اس طرح سے ریورس ہوئیں کہ definitely NCOC اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جب جو ہے وہ اس طرح سے کیونکہ جب بھی اگزام پروسس جو ہے وہ تھوڑا کمپلیکیٹر ہوتا ہے خصوصاً انٹرنل اگزامز جو ہیں وہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹر نہیں ہوتے لیکن جب ایکسٹرنل اگزامز لینا ہوتے ہیں یونیورسٹی کو افیلیٹڈ کالوجیز کہ چاہے وہ جو ہے وہ آپ پرائیوٹ ہیں یا گورنمنٹ ہیں تو اس میں بہت سارے ایشیوز definitely ہر طرح سے ہوتے ہیں انٹرنل میں بھی ہوتے ہیں ایکسٹرنل میں تھوڑا سا سینٹرز کی الوکیشن کا ایشیو ہوتا ہے تو کیونکہ جہاں پر سینٹر الوکیٹ کرنے اب جو ہے وہ ایک جگہ تھوڑی ہیں افیلیٹڈ کالوجیز اور جو ہے وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں لاہور میں ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے اور ایریاز میں ہیں تو اب جو ہے وہ definitely ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک جگہ جو ہے وہ افیلیٹڈ کالوجیز کے ایگزام ہو جائیں دوسری جگہ نہیں ہو تو overall situation کو دیکھنا پڑتا ہے تو جیسے ہی physical exam کی جو ہے وہ خبر سامنے آئی تھی تو اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ NCOC نے جو ہے یہ اس کو definitely notice کیا تھا اور جیسی یونیورسٹی فیصلہ بادنے سے جو ہے وہ بالکل یہی انہیں لکھا خط لکھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی ہی recommendation کو definitely یہ government کا ادارہ ہے اور ان کی recommendations کو ان کی جو ہے وہ چیزوں کو follow کرنا پڑے گا rules کو follow کرنا پڑے گا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دوسری طرف جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ چیزوں کو بند کیا جا رہا ہے اور exam centers میں allow کر دیا جائے اس کو اور کیونکہ وہ اس طرح سے ہو بھی نہیں سکتا تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ final میں آپ کے ساتھ جو ایک لمبی story سنانے کا میرا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے online exam ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک آپ کو پہلے ہی determined decision جو ہے وہ آپ کے سامنے share کرتا چلوں پورے جو ہے وہ پنجاب میں جہاں جہاں جیسی انویسٹی فیصلہ باد کے جو ہے وہ affiliated colleges ہیں اور جس طرح سے وہاں جو ہے وہ centers ہیں ہر جگہ جو ہے وہ اب آپ کے online exam ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ upshore ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ situation کم نہیں ہو رہی بڑھ رہی ہے اور اب اس حوالے سے university کی طرف سے جو ہے نا positive اشارے مل رہے ہیں اسے پہلے تو university بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھی اس حالے سے کیونکہ بچے جو ہے وہ continuously online exam کا شفٹ ہو گئے تھے اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ایک quality of education ہے یا quality of assessment ہے وہ تھوڑی disturb ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ آپ کو اب کیونکہ دوبارہ سے physicals کا سوچا گیا لیکن پھر جو ہے definitely جب situation disturb ہوئی اور nc o c کی طرف سے جو ہے وہ اس چیز کو notice کیا گیا تو دوبارہ سے university کو اپنا جو exam سے ان کو online پر شفٹ کرنا بڑا اور امید ہے کہ 7 تک جو ہے وہ آپ کا notification آ جائے گا 7 فب تک اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 17 18 یہ ہی مطلب 15 فب کی پہ جائے 17 18 کے درمیان جو ہے وہ آپ کے paper online جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اب definitely online exam جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو دوبارہ سے وہی rules اور دوبارہ سے وہی جو ہے وہ چیزیں اگر آپ definitely پہلے آپ دے چکے ہیں third semester جتنے بھی حوالے سے اب جو ہے وہ کیسے ہوگا exam اور یہ سارا اس کے حوالے سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی میری بھی ویڈیوز جو ہے وہ اس بارے میں میں نے کافی زیادہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور practicals کے لیے حال سے دیکھیں تو دیکھیں practicals جو ہے وہ میرا ماننا یہ ہے کہ situation ایسی ہے کہ practicals یونیورسٹی جو ہے وہ اس پر بہت ہی زیادہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ practicals ضرور ہوں وہ لیٹ ہو جائے میں بھی جو ہے وہ ویسے تو سنا یہ جا رہا ہے کہ مارچ میں practicals لیکن جو ہے وہ اگر لیٹ بھی ہوئے تو مجھے جو 100% شور ہے کہ practicals ضرور ہوں گے اور وہ physical ہوں گے اور آپ کے لیکن یہ والے جو exam یہ theoretical exam یہ آپ کے online ہونے جا رہے ہیں اب یہ جو ہے وہ کوئی ٹھکی کو چھپی بات نہیں رہے گی انشاءاللہ جب announce ہوں گے اور notification آئے گا تو پھر ایک ویڈیو ضرور وہ بنا دیں گے اور آپ تیاری کریں انشاءاللہ اور مزید اپنے preparation کو بہتر کریں mcqs prepare کریں ویب سائٹ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں mcqs preparation کے لئے آپ کو بتاؤں سائٹ کے بارے میں اور ویڈیو تو آپ کمنٹ کریں کہ میں انشاءاللہ وہ بھی گائیڈ آپ کو کر دوں گا پرپیشن کریں اپنی اور اچھے طریقے سے چیزوں کو understand بھی کریں اور اپنے exam دیں امید ہے کہ اس ویڈیو میں کسی دلازاری نہیں ہوئی کسی کو ایسا نہیں لگا کہ میں نے کوئی فالس information یا اس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے میں نے اپنی best information اب تک پہنچا دی ہے اب آپ کا کام ویریفائی کرنا ہے ویلیڈیٹ کرنا ویلیڈیٹ کریں لیکن